بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صلات و السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وآسحاب اکیانو اللہ درود پاک کے فضائل و برکات ایک مکمل درود شریف کی پذیرت سمات فرمائیے یہ ایک ایسا درود پاک ہے کہ اگر اس کا ورد کیا جائے تو دین اور دنیا میں کامیابی کے لئے یہ کیمیائی نسخہ ہے یعنی ایسا ہے نسخہ خاص ہے کہ جو شخص اس سے پڑھنا شروع کر دیں دین اور دنیا میں کامیابی اس کی قدم چھوٹی ہے خاص طور پر نماز جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر مدینہ شریف کی طرف رکھ کر کے یا خانہ کعبہ کی طرف رکھ کر کر اکیلے میں یا گھر والوں کے ساتھ یا مجمع میں جیسے بھی ہو یہ درود شریف پڑھیں باقی تمام نمازوں کے پاس اس طرح پڑھ سکتے ہیں لیکن خاص طور پر جمعہ کے دن اس کا حتمام کریں خاص طور پر عورتیں اپنے گھروں میں جتنا بھی زیادہ سے زیادہ یہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں اسے پڑھیں اس کو پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں درود پاک یہ ہے اے اللہ اپنے نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام تھی نازل فرما اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود و سلام ہو اس دروشریف کے فوائد و برکات احادیث سے منقول ہیں چنانچہ اس دروشریف کے پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اس پر دو ہزار مرتبہ اپنا سلام بھیجتا ہے پانچ ہزار نیکیں اس کے نام عمال میں لکھ دی جاتی ہیں اس کے پانچ ہزار گناہ معاف ہو جاتے ہیں پانچ ہزار درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص منافق نہیں سوچیں کہ اس کے ماتھے پر لکھ دیا گیا یہ شخص منافق نہیں کتنی بڑی بات ہے اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص دوزت کی آگ سے ارزاد ہے اس کو قیامت کے دن شہدہ کا مقام عطا ہوگا جب تک درود میں مشکول رہے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے معصوم فرشتے اس پر درود دھیجتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اس کی تین سو حاجات پوری فرمائے گا اس کے دین پر زبردست طرف کی ہوگی اولاد میں برکت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بنائے گا سوچیں کہ وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائے گا کیا بڑی بات ہے مخلوق کے دل میں اس کی محبت رکھ دے گا ایمان اس کا ایمان مضبوط ہوگا اور خاتمہ ایمان پر بلخیر ہوگا قبر حشر میں اللہ تعالیٰ اس سے اپنی پنہا میں رکھے گا عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اس کے گواہ اور شفی ہوں گے میزان میں اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا قیامت کی پیاس سے محفوظ رہے گا حوض اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہوگی قلت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ترین ہوگا قیامت کے دن سب سے عالی اعزاز اس کا یہ ہوگا کہ فرشتے پڑھنے والے اس کے باپ کا نام لے کر حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلعہ ابن فلعہ آقای نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ارز کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ جواب میں ارشاد فرمائیں گے قلعہ ابن فلعہ پر میری طرف سے سلام اور اللہ کی رحمت اور اس کی اور اللہ کی برکتیں اس پر نازل ہوں اللہ تعالیٰ اس شخص سے رازی ہو جائے گا کیا ہی باتیں اللہ تعالیٰ کیا ہی کرم اور فضل ہے اتنے انعامات اتنی پذیلاتیں اتنی برکتیں صرف ایک درود پاک پڑھنے کی ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کو اپنی بچوں کو اپنے گھر والوں کو حکم دیں کہ ہر جمعہ کی نماز کے بعد اس درود پاک کو لازمی سو مرتبہ پڑھا کریں جس گھر میں بھی درود پاک جمعہ کے دن پڑھا جائے گا انشاءاللہ اس گھر میں برکتیں اور رحمتیں برسنے لگیں گی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو اس درود پاک کو پڑھنے کی تلکین کریں بیسے تو آپ اسے پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں دن اور رات پڑھیں صبح اور شام پڑھیں لیکن جمعہ کے دن اس درود پاک کو پڑھنے کی بے شمار پزیلتیں بار دیں ہیں جمعہ کے دن مدینہ شریف کے طرف رکھ کر کر سو مرتبہ درود پاک کا برس لاتمی لاتمی کی گئے کوئی بڑی بات نہیں ہے سو مرتبہ پڑھنے میں پانچ منٹ دس منٹ لگیں گے پورے ہفتے میں پانچ منٹ دس منٹ نکالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اتنے انامات اتنے فضائط اتنی برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کو اپنے شاہرین شان عطا فرمائے اور پڑھنے میں اخلاف عطا فرمائے آمین بجوہی نبیل آمین صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم